السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ ناظرین اکرام آپ خیریت سے ہوں گے لوگوں کی بڑی تعداد اپنے سفید بالوں کو رنگنے کے لیے مختلف طریقے اور دوائیہ استعمال کرتی ہے جبکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بالوں کی سفیدی کو کھلے دل سے قبول کرتے ہیں اس کے علاوہ خواتین میں آج کل فیشن کے لیے بالوں کو رنگوانا عام سی بات ہو گئی ہے اور ایسا ایک دو بار نہیں بلکہ بار بار کیا جاتا ہے تو ناظرین اکرام اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں شریعت متحرہ کا کیا حکم ہے کون سے رنگ سے بالوں کو رنگوا سکتے ہیں اور کون سے سے نہیں کیا ہر طرح کے کلر سے بالوں کو رنگ ناجائز ہے تو اس سلسلے میں بہترین رہنمائی کے لیے ہم دارالعلوم دیوبند کا فدوہ دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں دارالعلوم کی طرف سے کیا جواب دیا گیا ہے ناظرین اکرام کسی سائل نے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے بازار میں کئی طرح کے رنگ موجود ہیں کیا ہمیں رنگ ملا کر لگانا چاہیے رہنمائی فرمائیں میری عمر انتالیس سال ہے ڈاڑی رکھے ہوئے سات سال ہو گئے ہیں لیکن میں نے سفید بالوں میں کوئی رنگ نہیں لگایا مہنی بھی نہیں لگائی تو ناظرین اکرام دارالوم دیوبند کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا جواب آتا ہے جواب ملاحظہ فرمالی جیے آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کی ڈاڑی کے سارے بال یا کچھ بال سفید ہو چکے ہیں تو آپ ان میں خضاب کر سکتے ہیں بلکہ کرنا چاہیے کیونکہ سفید بالوں میں خضاب کرنا افضل و مستحب ہے البتہ سیاہ خضاب نہ کیا جائے سرخ یا کوئی اور خضاب کیا جائے اور مارکیٹ میں جو فیشن کے کلر رائج ہیں اور فیشن پرست نوجوان طبقہ کالے بالوں میں وہ کلر کرتا ہے ان سے بھی بچنا چاہیے تاکہ فساق و فجار اور فیشن پرست لوگوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے تو ناظرین اکرام دارلوم دیوبند کی طرف سے صاف کہہ دیا گیا ہے کہ جو کلر فاسق و فاجر لوگ استعمال کرتے ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے اور کالے رنگ کے علاوہ کوئی دوسرا رنگ استعمال کرنا چاہیے کالے رنگ سے بالوں کو سیاہ نہیں کرنا چاہیے دلائل آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ خود دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں تو ناظرین اکرام اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو لائک شیئر کیجئے گا اور چینل پر پہلی بار آیا ہوں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا